دوستو میں نے کل ایک فلم دیکھی 7740 جو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس کا ایکسپلینیشن بھی شیئر کروں اور ساتھ میں ریویو بھی دوں تو کہانی ہے دھرما کی جسے کسی کی لائف میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بندے کو اپنی لائف سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اور وہ ایسا اس لئے کیونکہ بچپن میں ہی اس کی فیملی کا کار ایکسیڈن میں موت ہو جاتی ہے بس تب ہی سے ہی زندگی بس نام کی ہے اس بندے کی فیکٹرم میں کام کرتا ہے گھر واپس آ کر اٹلی کھاتا ہے یہ تین چیزیں ہی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اس کی لائف میں پھر ایک دن اچانک ایک مسٹیریس ٹوک اپنی جان بچا کر اس کے گھر تک پہنچتی ہے رات کو دھرما سونے کی کوشش کرتا ہے پاس میں یہ ایک پارٹی چل رہی تھی پارٹی میں شور شرابہ اور لاؤڈ میوزک بچا رہے تھے جس سے دھرما کی نینڈ ڈسٹرپ ہوتی ہے پارٹی میں فائک ریکر بھی ہوتے ہیں جس سے وہ ڈوگی ڈر جاتی ہے دھرما وہاں آ کے یہ سب کچھ بند کر آتا ہے اور ڈوگی یہ سمجھنے لگتی ہے کہ دھرما نے اس کی جان بچائی اور وہ ڈوگی دھرما کے گھر کے دروازے کی سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے دھرما اسے پیچھا چھوڑانے کے لئے بار بار اسے بھگاتا ہے لیکن وہ اس کا ہر جگہ پیچھا کرتی ہے پیچھا کرتے اس ڈوگ کا پائک سے ایکسیڈن ہو جاتا ہے یہاں دھرما کو اپنی فیملی کی عادت ہے جو کہ ان کا بھی ایسے ہی ایک ایکسیڈن سے موت ہوئی تھی وہ اس ڈوگی کو اٹھا کر ہسپیٹل لے آتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے اسے تم اپنے پاس ہی رکھ لو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تم اسے اپنے پاس رکھو جب تب کوئی ہمیں اڈاپشن کے لئے نہ مل جائے اور جیسے ہی کوئی اڈاپشن کے لئے آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا دھرما اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اسے چھپا کر اپنے گھر پر رکھتا ہے کیونکہ سوسائٹی میں ڈوگس الاؤڈ نہیں ہوتے سوسائٹی کو جب پتا جاتا ہے کہ دھرما کی گھر میں ایک ڈوگی ہے تو اسے لینے کے لئے آتے ہیں لیکن دھرما انہیں صاف بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں یہ ڈوگ میرے ساتھ یہی رہے گی دھرما کو ایک دن پینکس اٹیک آتے تو اسے ہوسپیٹل لے جایا جاتا ہے اسے ہوسٹ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کمرے کے باہر وہی ڈوگی کھڑی ہوئی ہے اور اسے بلا رہی تھی ڈوگٹرز دھرما کو بتاتے ہیں کہ یہ ایمبولنس کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچی ہے دھرما یہ دیکھ کے حیران میں پڑ جاتا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں دھرما بھی اس ڈوگ سے کافی اٹیچ ہونے لگتا ہے ایک دن وہ ڈوگٹر آڈاپشن کے لئے کچھ لوگ لاتا ہے انہیں یہ ڈوگ کافی پسند آتی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں اور دھرما پھر سے گھر میں اکیلا پڑ جاتا ہے اور وہ اس ڈوگ کو کافی میس بھی کرتا ہے کچھ ڈوکیمنٹس کے لئے دھرما اون اٹاپشن والوں کی گھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اس ڈوگی کا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہے تو وہ اس ڈوگ کو اپنے ساتھ ہی لے آتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے چارلی آگے دھرما کو یہ بات پتہ چلتے ہیں کہ چارلی کو ٹیومر ہے اور وہ فائنل سٹیج پہ ہے دھرما چارلی کی ہر خواہش پوری کرنے کی ٹھانتا ہے چارلی کو سنو بہت پسند تھی تو دھرما چارلی کو ہماچا لے جاتا ہے تاکہ وہ مرنے سے پہلے سنو انجوئی کر سکے اور اس جنرلی میں دھرما کو ایک آدمی ملتا ہے جو اسے ڈوگ کانٹسٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس میں ضرور جانا چاہیے دھرما چارلی کو اس کانٹسٹ میں لے جاتا ہے پہلے تو لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں لیکن چارلی ہائر جم کر کے وہ کانٹسٹ جیت جاتی ہے آنگے کیسے بھی کر کے دھرما ہماچل کے پہاڑ چڑھ کے چارلی کو سنو دکھاتا ہے چارلی سنو دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے اور وہیں پہ کھیلنا کوتا سٹارٹ کر دیتی ہے دونوں ہی برف میں کھیلتے کوتے ہیں اور دھرما چارلی کو خوش ہوتا دیکھ کے کافی خوشی محسوس کرتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ دکھی بھی ہوتا ہے کیکو سے پتا تھا چارلی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے نیکس ڈیز دھرما سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چارلی غائب ہے وہ اسے ہر طرف تلاش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی تو وہ سمجھ جاتا ہے ضرور وہ بارفیل پہاڑوں کی طرف ہی گئی ہوگی دھرما برف کی طوفان میں چارلی کو تلاش کرنے جاتا ہے اور چلتے چلتے وہ اسے ایک ٹیمپل کے باہر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے چارلی دھرما کی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے اپنے ہاتھوں کے گیسٹر سے تینکیو کہتی ہے اور وہی پہ وہ مر جاتی ہے دھرما اسے رباہوں میں کس کر پکڑ کر روتا ہے لیکن اچانک اسے ایک پپی کی رونے کی آواز آتی ہے اندر جا کر اسے ایک پپی ملتا ہے جسے چارلی نے جنم دیا تھا یعنی چارلی پرگنٹ تھی اور مرنے سے پہلے ایک پپی کو جنم دیکھ کے مر جاتی ہے اسے پتا تھا کہ دھرما اسے بہت مس کرے گا تو اسے جینے کے لئے ایک اور امید دیتی ہے دھرما اس پپی کو اٹھاتا ہے کچھ مہینوں کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دھرما ایک اینیمن سینٹر کھولتا ہے اور فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے مجھے یہ فلم بہت ہی اچھی لگی فلم کا ڈائریکشن سٹوری اور ایکٹنگ اتنی خوبصورتی سے لکھی گئی ہے دھائی گنتے کیسے بیچ جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا شرامانی چاہیے ان بولیویڈ ویگ سٹارز کو جو یہ سمجھتے ہیں صرف سٹارڈم پہ ہی فلم کو بلوک بسٹر بنایا جا سکتا ہے سیون سیون چالی اس بات کا ایکزمپل ہے کہ بھلے آپ کا نام بڑا نہ ہو لیکن بہترین سٹوری ایکٹنگ اور ڈائریکشن سے ہی فلم کو بلوک بسٹر بنایا جا سکتا ہے فلم کی لاس سین تو آپ کو رولا دیں گے میں ہائیلی ریکومنٹ کروں گی کہ آپ اس فلم کو ضرور دیکھیں ایم شور آپ کو یہ فلم بہت پسند آئے گی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوب آپ کو اچھے لگی ہوگی پلیس میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں فور مور امیزنگ ویڈیو سی یو ان مائن نیکس ویڈیو تل دین ٹیک کیر این بابائی